اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ جو لوگ انتظار کر رہے تھے جلدی سے اپلائی کریں ٹائم ویسٹ نہیں کریں کون کون لوگ اپلائی کر سکتی ہیں اور کتنی ایج کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چل کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے جی تو بات کر لیتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کی کہ پبلک سکول اور کالیج چناب کیمپس اور کینٹ پبلک سکول امینپور کیمپس کے اندر جو ہے جوبز آئی ہوئی ہیں اور اپلائی کون کر سکتا ہے فیمیل اپلائی کر سکتی ہیں انڈسٹری کی بات کریں تو گورنمنٹ جوبز ہیں ہائرنگ اور ارگنائزیشن کی بات کریں کینٹرمنٹ بورڈ یعنی چھامنی بورڈ کے اندر جو ہے یہ جوبز آئی ہیں جوب لوکیشن کی بات کریں تو گجرانوالا کے اندر ہے ایڈوکیشن ریکوائرمنٹ انٹر سے لے کے ماسٹرز تک تمام فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں ایمپلائیمنٹ ٹائپ کی بات کریں فل ٹائم جوبز ہیں نمبر آف پوسٹ کی بات کریں تو فیفٹین پلس کے قریب جوبز آئی ہوئی ہیں نیوز پیپر کی بات کریں تو جنگ ایکسپریس کے اندر ان کے ایڈوٹائزمنٹ آئی ہے ایڈریس کی بات کریں تو کینٹرمنٹ بورڈ گجرانوالا جی کوالیفکیشن کو سامنے رکھ لیتے ہیں اور پوسٹ کو سامنے رکھ لیتے ہیں تو اس میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئے کہ پی ٹی ایٹ ٹیچر بی اے بی ایسی ایڈوکیشن ہونی چاہیے جونیور ٹیچر کی جو ہے بی اے بی ایسی گریجویشن یا بی ایس والے تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سینیور ٹیچر کے لیے جو ہے ایم ایسی ایم ایسی بی ایس فیزکس فرس ریویزن کے ساتھ پریفرنس بی گیون ٹو دا کینڈیڈیٹ آف بی ایڈ ایم ایڈ یعنی ایسے تمام فی میل جنہوں نے بی ایڈ ایم ایڈ کر رکھی ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ ایم ایم ایسی والے اپلائی نہ کریں ایم ایم ایسی والے لوگ بھی اپلائی کر سکتی ہیں نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ سکرین پر شیئر کر دی گئی ایک انڈورنمنٹ بورٹ گجرہ والا کی طرف سے فیکالٹی ریکوائلڈ ہے فرسٹ آف آل دیکھنے کو ہمیں مل جاتی ہے سینئر ٹیچر فیزکس فی میل کی سیٹ اور اس کے بعد جو ہے اگر نمبر دو پر چل کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نمبر دو پر ہمیں نظر آتی ہے جی ٹیچر کمپیوٹر ٹھیک ہو گیا جس کے مصویت یا بی اس اس یا بی اس کمپیوٹر کی ہوا وہ تو اپلائی کر سکتی ہے اس کے بعد جو ہے جنر ٹیچر ناظرہ یعنی اسلامیات کی تیچر چاہیے ایم میں اسلامیات ہو یا بی اس اسلامیات ہو ارابک کی درس نظامی کا کورس کی ہوا ہو تو وہ سب لوگ اپلائی کر سکتی ہیں اس کے بعد آتی ہے جی جنرل ٹیچر جنرل سائنس کی فی میل اس میں بی اے بی اے سی ہونی چاہیے اردو کی اندر جو ہے فس ڈیویزن ہونی چاہیے بی ایڈ ہونی چاہیے اور منیموم جو ہے تین سے لے کے پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے آفٹر دیٹ اس کے بعد جو ہے اگر دیکھ لیتے ہیں کہ جنور ٹیچر اردو کی جو ہے سامنے نظر آ رہی ہے کہ فیمیل اس میں جو ہے بی ای بی ای سی فس ڈیویزن ہونی چاہیے بی ایڈ ہونی چاہیے اگر بی ایڈ نہیں ہے تب بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آہ تھرڈ لاسٹ میں جو ہمیں دیکھنے کو سیٹ مل جاتی ہے جنور ٹیچر آف انگلیش تو اس میں بی ای بی ای سی انگلیش کے اندر جو ہے فس ڈیویزن ہونی چاہیے اور بی ایٹ کے آہ فس ڈیویزن کے ساتھ جو ہے کلیر ہونا چاہیے آفٹر دیٹ اس کے بعد جو ہے جنور ٹیچر آف مونٹی سیری اس کے اندر جو ہے بی ای بی ای سی فس ڈیویزن ہونی چاہیے اور لاسٹ میں جو ہے پی ٹی ای فی میل کی جو سیٹ ہے اویلیبل ہے اس کے اندر فیزیکل ایڈوکیشن ایم ای ایم ای سی کیوئی ہو اب بات کر لیتی ہیں کہ اپلائی کیسے کرنے ہے طریقہ کار کیا ہے جی عبدالغفار کینٹ ایگزیکٹیو آفیسر گزرانوالا کینٹ کی طرف سے جو ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ دی گئی ہے ہاؤ ٹو اپلائی اپلائی کیسے کریں تو سامنے آپ لوگوں کے جو ہے www.career.mlc.gov.pk یہ گوگل کروم پہ لکھیں ٹھیک ہے اور یہ سائٹ جو اپن ہو جائے گی وہاں پہ جو ہے تمام فارملٹی پوری کریں یعنی نام فادر نیم شناختی کارڈ نمبر اپنی جو ہے سی وی اور ساتھ میں ڈگری ہیں جو ہے ٹیسٹ اٹ وہ جو ہے اپلوڈ کریں اور بی فور ٹو سیکس جون چھ جون سے پہلے پہلے جو ہے آپ لوگ اپلائی کریں اس طرح کے مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ رہے کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملکات ہوگی اپنا رکھیں دیر سا رکھا ہے الفی آمان اللہ